اسلام علیکم عزیز آنے من آپ کو آپ کے دو سب کے بھائی تھے بجاز کا سلام میں امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر رہا فیس سے ہوں گے جہاں کئی میں ہوں گے اپنے علیک خانہ کے ساتھ ایک اچھی رندگی پر کر رہے ہوں گے فیسل ٹان فیسٹو کے حوالے سے ایک بڑی اچھی کیوری ہے یہ کیوری نہ اسے فیسل ٹان فیسٹو کے حوالے سے بھی ہے بل یہ کیاپرل سمارٹ ٹیٹی کے حوالے سے بھی ہے اور ان تمام تر پروجیکٹس کے بارے حوالے سے ہے جو کہ اچھے پروجیکٹس ہیں پنڈی اسلامباد سے گردو نوا کے اچھے پروجیکٹس ہیں اچھے پروجیکٹس کا مطلب میری مراد وہ ہوتی ہے جو کہ ڈیولپرز کافی زیادہ اچھے ریپیوٹیڈ ہوں جن کے پروجیکٹس آپ کو ایکزیکیوٹ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں جن کا پاس بڑا زبردست ہو اور جس سے بھی اب اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو یہی بتا ہے کہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے یہ ڈلیور ہونے لگا کی انڈی اسلامباد کے گردو نواب میں مختلف ہوسنگ پوچھیں پروجیکٹس ہیں ہوسنگ پوچھیں انڈی اسلامباد سے موجبا کرنے سے پہلے سب سے پہلا جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جس پروجیکٹ میں ہم انڈی اسلامباد کے گردو نواب میں ساٹھ سے پینسٹھ ہوسنگ blades ہیں میرے حساب سے 45 آسنگ پروجیکٹس ایسے ہیں جو کبھی ڈیلیور نہیں ہوں گے وہ خالی نام کہیں ہیں خالی بورڈ ہی بنے ہوئے ہیں اور وہ شاید فراڈ ہی تھے اگر فراڈ نہیں بھی تھے دیولپر کی نیت فراڈ کی نہیں بھی تھی انہوں نے ہرسنگ پروجیک کسی طرح نہیں شیئر تو کر دیا لیکن فردر چیلنجز وہ کسی طرح اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کر پائے اور ابھی تک وہ صرف اسی ڈیلے میں لگے ہوئے ہیں نہ صرف خود ڈیلے کر رہے ہیں بلکہ اپنے امران کو بھی ڈیلے میں لگایا ہے اور ایک ٹائم آجائے گا کہ کرتے کرتے ایک ٹائم آجائے گا کہ ڈیلے اتنا ہو جائے گا کہ لوگ جو ہیں صبر کا پہ مانا کھو دیں گے وہاں پہ کوئی ڈیولپن ڈاظر نہیں آگی اور وہ ہوسنگ پروجیک کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہوگا اور ہوگا کچھ یوں کہ باقی پروجیکٹس جو ہیں یا بڑے پروجیکٹس ان کی لینڈ کو بھی بائی کر لیں گے اسی طرح پاکستان کی ریل سٹیٹ اکانومی میں ہوتا ہے اور پینڈ اسلامباد کی گردو نما میں بھی ریل سٹیٹ سیگمنٹ میں اسی طرح ہوتا ہے تو اس لیے جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ واقعی دلیوریبل جو پروجیکٹ ہے یا نہیں ہے اس وقت اگر میں دلیوریبل پروجیکٹس کی بات کروں پارٹو سٹی نام سنتے ہی ہر بندہ سمجھ جاتا ہے ڈیلیوریبل پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے بہریہ ٹاؤن فیسل ٹاؤن کیپٹل سمارٹ سٹی لاہور سمارٹ سٹی تاج رزیڈنچیا اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے ہوسنگ پروجیکٹس کے نام آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے ڈیلیوریبل پروجیکٹس ہیں نمبر ون اب ایک کیوری ہے ان میں کہ یہ بڑے پروجیکٹس ہیں جو ڈیلیوریبل پروجیکٹس ہیں یہ کسی بھی صورت انسٹالمنٹس پر کمپروائز نہیں کرتے ہوتے جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں آپ اسے اپنی فائل لے کے رکھ لیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی فائل لے کے رکھ لیں اور بس جو ہے وہ بس فائل ہی پڑی رہے آپ انسٹالمنٹس نہ بھریں بڑے پروجیکٹس جیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے فائل میں انویسمنٹ کر کے ساتھ اپنی قسطیں بھرتے رہیں جو لوگ قسطیں نہیں بھرتے وہ کمپروائز نہیں کرتے بڑے پروجیکٹ تو جب آپ کس طے نہیں بھر رہے ہوتے یا تو پروجیکٹ آپ کی فائل کینسل کر دیتا ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ کی فائل کینسل نہیں کرتا تو وہ آپ کو سرچارنٹ لگانا شروع کر دیتا ہے اسی زمرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں پھر اپنی اسٹالمنٹ جمع کرواتے رہتے ہیں لیکن ایک سوال ہے بہت سارے معزز میمبرانک کا جو میمبر ہے جن کا سوال بڑا تھنٹیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم اپنی اسٹالمنٹ تو جمع کروا رہے ہیں اور اگر ہم ٹائم لی اپنی اسٹالمنٹ جمع نہیں کرواتے تو کیا سوسائٹی جو ہے ہمارے اوپر جو ہے سرچارج امپوس کرتی ہے اور دیفنیٹلی کینسلیشن کی طرف جاتی ہے تو اس در سے جو ہے ہم اپنی اسٹالمنٹ جمع کرواتے رہتے ہیں لیکن کیا اگر ہم اپنی اسٹالمنٹ لگتار جمع کروائیں اور انڈ آب دا ڈے جاکہ سوسائٹی جو ہے ٹائم لی ڈیلیور نہ کرے تو کیا کوئی پنیلٹی سوسائٹی کے اوپر بھی ہونی چاہیے سوال بڑا اچھا ہے بڑا دبردست سوال ہے لیکن اس کا جواب بڑا تلخ ہے سوال بہت اچھا ہے سوال بڑا کلیر ہے کہ میں نے بھی اگر کسی پروجیکٹ میں انویسمنٹ کیا اور میں اگر اپنی قصے نہیں جمع کروا رہا تو سوسائٹی میری فائل کینسل کرتی ہے مجھ پر سرچارج لگاتی ہے میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی قصے ریگولرلی جمع کرواتا ہوں چار سال تک میں نے اپنی قصے تو جمع کرواتا ہوں مختلف بڑے پروجیکٹ میں بھی ایسا ہو رہا ہے مختلف پروجیکٹ میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی قصے تو جمع کروا دی ہوئی ہیں لیکن پوزیشن نہیں آرہا ڈیلیوری نہیں ہوئی ابھی تک تو کیا جب سوسائٹی ڈیلیور نہیں کر رہی تو کیا سوسائٹی بھی کسی بھی قسم کی جو پنیلٹی ہے وہ بیر کرے گی اگر بات کا بڑا کلیر کا جواب دوں تو بالکل بھی نہیں کرے گی اوورال جب بھی آپ کسی پروجیکٹ میں اپنی انویشمنٹ کرتے ہیں فائل میں انویشمنٹ کرتے ہیں تو فائل کو پڑھیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہی ہیں سوسائٹی کے پاس کافی زیادہ اخترار حاصل ہے وہ چاہیں جو کسی صورت یا کسی ٹائم پہ آپ کے پیمنٹ پلان کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں فائل کا مطلب پلوٹ نہیں ہوتا فائل کا مطلب ہوتا ہے ممبرشپ سوسائٹی کہتی ہے آپ ہمارے اس کلپ کے ممبر بنیں یہ ہمارا ممبرشپ کارڈ ہے جو ایک فائل کی صورت میں آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ کے پاس وہ آتا ہے ممبرشپ کارڈ آپ اس ممبرشپ کارڈ کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس ممبرشپ کارڈ کو اور اس کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں چار سالوں تک ممبرشپ جب آپ چار سالوں تک کنٹینیو کرتا ہیں تو سوسائٹی کہتی ہے کہ اس کے بدلے ہم آپ کو ایک پلوٹ دے سکتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں تو نارملی ایسا کوئی سونیاریو نہیں ہوتا کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ ایک پینلٹی بھر دی اور سوسائٹی پینلٹی بھرے گی سوسائٹی سائن کروانے کے وقت آپ سے اتنے زیادہ پاورز اپنے پاس لی ہوتی ہیں کہ آنے والے ٹائم پر آپ کے پاس لیگلی کوئی رائٹ نہیں ہوتا نہ مورالی نہ لیگلی کوئی رائٹ نہیں بچتا لیکن پھر بھی انویسمنٹس لوگ کرتے ہیں اور اسی طرح انویسمنٹس کر کے لوگوں کے پلوٹ بنے جتنے بڑے بڑے آسنگ پروجیکٹس ہیں لوگوں نے اسی طرح انویسمنٹس کی ٹائملی پیسے بھرے اور مختلف لوگوں کو جلدی مختلف لوگوں کو لیٹ لیکن پلوٹ مل گئے اور اگر آپ ایک اینڈ ڈیوزر ہیں تو آپ اس پرٹیکولر سنیڈے کو کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ یہ ہم نے ٹائملی کیا سسائٹی نے ٹائملی نہیں کیا اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ آپ نے پوری سسائٹی میں کوئی ایک یا چند پلوٹس لوگ کرائے ہوتے ہیں اور سسائٹی جو ہے ایک ملٹیپل بلین آف روپیز کا ایڈ وینچر ہوتا ہے جس نے کافی چیزوں کو ایڈرس کرنا ہوتا ہے دعا میں یاد رکھیں کہ اپنے بہت سارے خیال رکھیں گا سٹے ٹون ویڈا سلام